ظاہر ہے کہ جس طرح مرتب اور جلسے اس طرح آج کل ہوتے ہیں دورِ رسالتِ معب میں اس طرح کا تو رواج تھا ہی نہیں اب جتنے بھی مسالک اور مذہب کے اندر ہوتے ہیں پروگرام ہیں جلسے ہیں تقریبات ہیں جلوس ہیں تو اس طرح کا سٹائل اس دور میں تو یقیناً تھا نہیں مرورِ زمانہ کے ساتھ جو یہ چیزیں آگئی لیکن روح اگر وہی ہے تو اختلاف نہیں ہے باقی اس عنوان سے بیٹھے ہوں بات کی ہو تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے حضرتِ امیرِ معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضورِ علیہ السلام مسجدِ نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا جلسے کا سٹائل تھا بلکہ اس کے لفظ ہیں کہ حضورِ آئیت فرمائے مَا أَجْلَسَكُمْ تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو تمہارے اس جلوس کا بیٹھنے کا جلسے کا کیا مقصد ہے تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے انہوں نے کہا جلسنا نَذْكُرُ اللَّهِ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا حَدَانَ لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَ بِكَا حضورِ ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں اس کی سنا کر رہے ہیں اس کا شکریہ دا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایتِ اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمائے ہمارے اوپر کرم کیا تو اگر اس کو حضرتِ حسان میں ثابت کے لہجے میں دیکھنا چاہو تو ان کے لفظ سریع لفظ یہ ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا عَمْبَأَسَ فِيْنَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمدِ عَرَبِی عطا کر دیئے اور اگر اس کا اردو میں منظوم ترجمہ چاہو تو یہی ترجمہ ہوگا فضلِ رَبُّ الْعُلَى اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا عَمْبَأَسَ فِيْنَا مُحَمَّدًا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر اللہ کا شکریہ دا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے جب صحابہ نے یہ بات کہی تو حضور مسکر آ کے گزر جاتے ہیں کہتے کہ اچھا کام ہے اور اگر اچھا نہیں تھا تو روک جاتے لیکن حضور فرمایا کیا صحابہ تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لئے بیٹھے ہو تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ اس بات پر قسم لینے کا کیا مقصد ہے لیکن حضور نے کہا تو انہوں نے برجست عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اسی لئے بیٹھے ہو حضور نے باقاعدہ حدیث میں مسلم کی روایت ہے سنن نسائی میں ہے باقی قطبہ حدیث میں حضور علیہ السلام نے ان سے قسم مانگی مجھے قسم دو کہ تم اسی لئے بیٹھے ہوئے ہو تو صحابہ نے اذن کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی لئے بیٹھے ہیں تو حضور نے قسم مانگی ان سے اور انہوں نے سب نے باقاعدہ قسم دی ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں ہم اسی لئے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہمارے اوپر انام کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو جب صحابہ سے باقاعدہ حضور نے قسم لے لی اور انہوں نے قسم دے دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تحمت کی بنیاد پر نہیں لی کوئی شک نہیں تھا تمہارے قول کی صداقت پر کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو بلکہ ماجرہ کچھ اور تھا اور وہ کیا تھا کہ میں حجرے میں تھا اتانی جبریل علیہ السلام میرے پاس حضرت جبریل امین آئے تم باہر بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے اور میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا اتانی جبریل علیہ السلام اور میرے پاس جبریل امین آئے فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِ بِكُمُ الْمَلَائِكَةِ مجھے جبریل نے آکے خبر دی اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے تمہارے اس عمل پر فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِ بِكُمُ الْمَلَائِكَةِ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک نعمت دیتی کتنے قدردان ہیں کہ اب بھی بیٹھ کے اس کا شکریہ دار کر رہے ہیں اللہ اکبر تو مجھے بتائیے آج اگر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور جمع ہو جائیں چلو بیٹھنے کی جگہ پر چراغاں بھی کر لیں نیچے اچھی چٹائیاں بھی بچھا لیں اب اتنی آوازیں نہیں ہیں کہ زور سے بول کر آخری شخص تک آواز پہنچائی جائے چلو سہولت کے لیے لارڈ سپکر بھی لگا لیں کوئی دوروں نزدیک سے لوگ آئے ہیں ان کے لیے کوئی کھانے کا شیرینی کا انتظام بھی کر لیں تو اس میں کیا قباہت ہوگی یہ کیا بلکل اسی مجلس کا تسلسل دکھائی نہیں دیتا ہاں اگر ضد ہے تو اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں اور کرکی بھی جاتی ہیں لیکن اگر ضد نہیں ہے انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اگر اسی عنوان سے میں بیٹھ جائیں اور آپ بیٹھ جائیں اور ہم جو ہے وہ اپنے رزق سے اس کے لیے کوئی دوستوں کے لیے احتمام بھی کھانے کا کر لیں اور حضور علیہ السلام کی صیرت کو عنوان چھیڑ لیں فضائل و مناقب کی باتیں کر لیں تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہوگی بیٹھ جائیں